بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھی اسکورنٹ چپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ کو ہم کیا کر رہے تھے پڑھ رہے تھے اپنے پچھلے لیکٹر کے اندر ہم نے سکیلٹن کو شروع کیا تھا جس میں ہم نے ہائیڈرو سکیلٹن اور ایکزو سکیلٹن کو کیا کیا تھا ڈسکس کیا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس بکا اینڈو سکیلٹن اینڈو سکیلٹن جو ہوتا ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی کیا چیز آ جاتے ہیں سٹرکٹرز آ جاتے ہیں اور کون کون سی ایسے آرگنیزم ہے جس میں اینڈو سکیلٹن موجود ہوتا ہے ہم اس چیز کو آج کیا کریں گے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم اینڈو سکیلٹن کو کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے کہ جو اینڈو سکیلٹن ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے پاس اس کی کمپوزیشن کو پردہ ہم ڈسکس کریں گے جو انڈو سکیلٹن ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے انٹرنل میکنیکل فریم وارک ہوتا ہے انٹرنل میکنیکل فریم وارک کا مطلب یہ ہے یہ جو انڈو سکیلٹن ہوتا ہے یہ انسائیڈ دی باٹی کیا ہوتا ہے فریم وارک ہوتا ہے جو کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے جس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے بونس شامل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کیا چیز ہوتا ہے کارٹی لیج شامل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انڈو سکیلٹن کہتے ہیں جو انڈو سکیلٹن ہوتا ہے یہ دو چیزوں سے ہم نے کہا مل کے بنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے جب بونز آجاتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں کیا چیز آجاتا ہے کارٹی لے جا جاتا ہے جس طرح ہم ہم یومن ہیں کہ ہماری جو بونز ہیں یا کارٹی لے جب وہ کیا ہوتی ہیں انسائیڈ باٹی کیا ہوتی ہیں پریزنٹ ہوتی ہیں تو یومن کے اندر جو سکیلٹن ہوگا وہ کون سا ہوگا بیٹا انڈو سکیلٹن ہوگا بوت بونز اینڈ کارٹی لے جونوں وہ کہتا ہے کہ بونز اینڈ کارٹی لے جل کنسیسٹ آف living embedded in the matrix of protein that is called collagen کہ چاہے ہمارے پاس کیا چیز ہے بون ہے یا پھر ہمارے پاس کارٹی لے جائے ان کے اندر کیا ہوتی ہیں living cell embedded ہوتی ہے matrix like protein ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں collagen protein کہتے ہیں یا پھر ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ جو بونز ہوتی ہے یا پھر ہمارے پاس جو کارٹی لے جائے اس کے اندر جو پروٹین ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں collagen protein کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو انڈو سکیلٹن ہوتا ہے یہ کیا ہے انڈو سکیلٹن یہ basically internal mechanical framework ہوتا ہے جو بونز اور کارٹی لے پر کنسیسٹ ہوتا ہے اور یہ جو بونز اور کارٹی لے جو تین کے اندر special protein embedded ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں collagen protein کہتے ہیں present ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بونز اب ہم نے کہا کہ جو انڈو سکیلٹن ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتی ہے بونز اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کارٹی لے تو ہم کیا کریں گے بونز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کارٹی لے جو اس کو ڈسکس کریں گے بونز جو ہوتی ہیں یہ most rigid form of connected tissue is called bones کہ جو بونز ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں جو connected tissue جو ہوتا ہے rigid form میں present ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بونز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ collagen fiber of the bones are hardened کہ جو collagen fiber ہوتا ہے بونز کا وہ hard ہوتا ہے کس وجہ سے hardened ہوتا ہے deposited of calcium phosphate کہ جو calcium phosphate ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے deposit ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو بونز ہوتی ہیں یا بونز کے جو collagen fiber ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں hard ہوتے ہیں the bones which support our arms and legs consist of an outer shell of compact bone with spongy bone in interior وہ کہتا ہے کہ ایسی bones جو ہمیں support provide کرتے ہیں specially وہ کہتا ہے کہ جو arms اور legs کی bones ہوتی ہیں ان کے جو باہر جو bone ہوتی ہیں وہ compact bone ہوتی ہیں اور inside جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے spongy bone consist یا spongy bone کیا ہوتی ہے present ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے بونز کو کیا کیا ہے define کیا ہے کہ bone کیا چیز ہوتے ہیں most rigid form of connective tissue bones ہے یا cartilage ہے یہ دونوں کیا چیز ہیں connective tissue کی type ہیں اور جو bones ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں most rigid form آپ کیا ہوتی ہیں connective tissue ہوتے ہیں اور ان کے جو collagen fiber ہوتے ہیں ان کے اندر calcium phosphate deposit ہوتی ہے اور جو arms اور legs کی جو bones ہوتی ہیں انہیں ہمیں support provide کرنا ہوتے ہیں اس لئے ان کے جو collagen ہے اس کے اندر sorry ان کی جو outer bones ہے وہ compact ہوتی ہے جاکہ انٹیریئر کے ہوتی ہے spongy bone present ہوتی ہے اب bones میں ہم نے دو ٹائپ کے بارے میں بتایا ہے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے compact bone اور دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے spongy bone compact bone is the dense and strong it provides an attachment site for muscle کہ جو compact bone ہوتی ہیں یہ basically کیا ہوتی ہیں dense ہوتی ہیں یہ مطلب bone کی جو outer covering ہوتی ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح bone ہے تو یہ جو outer covering ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے dense ہوتی ہے strong ہوتی ہے یہاں پہ آ کے کیا ہوتی ہیں جو muscles ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں attachment ہوتی ہیں تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں compact bone کہتے ہیں اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے spongy bone کیا تیز ہوتی ہے spongy bone جو ہوتی ہے present ہوتی ہے in the interior of کیا تیز compact bone یہ compact bone کے اندر یہاں پہ کیا ہوتی ہے spongy bone ہوتی ہے یہ جو spongy bone ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے light in weight ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے وزن کے لحاظ سے rich in blood vessel یہاں پہ blood vessels بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں and highly poreious اور یہاں پہ کیا تیز ہوتی ہیں pores جو ہوتی ہیں present ہوتی ہیں تو یہ تین characteristics spongy bone کیا جائیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے light in weight ہوتی ہے جبکہ compact bone جو ہوتی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ blood vessel میں کیا ہوتی ہیں present ہوتی ہیں and highly porous and highly porous کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہیں pores جو ہوتے ہیں یہ present ہوتی ہیں the cavities of spongy bone contain bone marrow جو cavities ہوتی ہیں spongy bone کی ان کے اندر کیا ہوتی ہے bone marrow ہوتی ہے اور bone marrow کے اندر کیا چیز ہوتا ہے جو blood cell ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے formation ہوتی ہے the blood are formed in bone marrow which form the calcareous matrix of bones means کہ جو bone cell ہوتے ہیں جو initial ہوتا ہے یا bone farming cell جو ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں osteoblast کہتے ہیں osteocyte the mature bone cell is called osteocyte bone farming جو bone کو فارم کرنے والے cell ہوتے ہیں osteoblast جو bone کے mature cell ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں osteocytes اور تیسرے نمبر پہ آجاتے ہیں osteoblast the multi-nucleate amoebide bone destroying cell mean کہ جو bone کے dead cell ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں osteoblast اور یہ ایم سی کو دار سکتا ہے کہ what is osteoblast what is osteocytes and what is osteoblast osteoblast جوتا ہے یہ bone farming cell ہوتے ہیں osteocyte bone maturing cell اور osteoblast bone جو کیا ہوتے ہیں destroying cell ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے development development of bone کہ یہ جو bone ہوتے ہیں یہ کیسے فارم ہوتی ہے a brief account of bone development as and under a bone replaced from cartilage in earlier development of bones کہ جو earlier developmental stages ہوتی ہیں ان میں جو bone ہوتی ہے یہ basically cartilage کو replace کر کے bone کی فارمیشن ہوتی ہے osteoblast osteoblast کہتے ہیں bone farming cell کو invade and dissolve in the cartilage and osteoblast replace the cartilage with bone کہ جو osteoblast ہوتے ہیں یہ basically bone farming cell ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں replace کرتے ہیں کس چیز کو osteo cartilage کو as bone grow in grow the matrix and bone is harden osteoblast are gradually entrapped within it اس کے بعد آجاتا ہے بیٹا ہمارے پاس cartilage یہ ہمارے پاس ہنڈو سکیلٹن کی فارمیشن یا کمپوزیشن کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے it is a form of connective tissue جو cartilage ہے یہ کس چیز کی فارم ہے cartilage کی یہ کیا ہے سو سوری cartilage جو ہے it is the form of connective tissue cartilage جو ہے یہ connective tissue کی کیا ہے فارم ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ bone جو ہوتا ہے heart dense form of connective tissue ہے تو یہ جو cartilage ہے یہ form of connective tissue ہے living cell of cartilage جو cartilage کے living cell ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں coandrosides کہتے ہیں اور یہ جو سیل ہوتے ہیں سکریٹ flexible elastic mean کہ cartilage ہوتی ہے یہ elastic ہوتی ہے non living matrix like collision are surrounded by coandrosides اور cartilage کا کام چوتھا ہے it cover end of the bone at joints جوائٹس ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ دو bone آپ میں ملتی ہیں اور یہ کیا کرتا ہے cover کرتا ہے end of joints کو it also support flexible portion like جس میں ہمارے پاس nose آجاتا ہے اور external ear وغیرہ آجاتا ہے وہاں پہ یہ جو cartilage ہوتا ہے یہ present ہوتا ہے اس کے بعد cartilage کی دو major type پہلے نمبر پہ آجاتا ہے hyaline cartilage اور دوسری نمبر پہ آجاتا ہے fibroportilage جو hyaline cartilage ہے it is most abundant type in human انسان کے اندر زیادہ تر cartilage وہ کون سا ہے hyaline cartilage ہے it is found at the end of movable joints میرے کہ ایسے joints جو freely move کرتے ہیں ان کے end کے اوپر موجود ہوتا ہے اور fibroportilage a cartilage which has fibers made up of collection in the matrix is called fibroportilage it is also present in epiglottics and inter inter paral disc جو تھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں and also present in the joints of skull جو immovable joints ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ کیا ہوتا ہے cartilage کی جو second type of fibroportilage یہ پہ 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 ہے اس کے باد آجاتا ہے function of skeleton ہم نے endoskeleton پڑھ ڈا hydro skeleton پڑھ اور exoskeleton پڑھ ان کے کون کون سے function ہوتے ہیں skeleton جو ہوتا ہے یہ sport and shape دیتا ہے کوئی بھی مطلب organism ہوتا اس کے جو sport ہوتی ہے شیپ ملتی ہے بیسیکل skeleton کی ملتی ہے skeleton جو پروٹیکشن میں رول ادا کرتا جس رام نے ملسک کے اندر پڑھ آت سائیڈ شیل موجود ہوتا ہے اور exoskeleton جتنے بھی organism کے اندر موجود ہوتے ان کی پروٹیکشن کرتا ہے مومنٹ کی بات آت ہوتی 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 ہیں اور یہ جو سکیلٹن ہوتی مومنٹ میں رول ادا کرتا ہے منرل ہومیو سکیسز میں اس کا رول ہوتا ہے اور لاست بھی کہتا ہے بلاڈ سیل پروڈکشن یہ جو بون ہوتے ہیں ان کے اندر بون مہرو سیل ہوتے ہیں اور یہ جو بون مہرو سیل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بلاڈ سیل کی پروڈکشن میں امپورٹن رول ادا کرتے ہیں تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے اندر سکیلٹن کو ڈسکس کیا کیا ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے بون اور ہوتیلیج 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 سکیلٹن کے بارے پڑھا سکیلٹن کون کون سے فنکشن پروفارم کرتا ہے تھانک ہوتیلیج ہوتیلیج